اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بڑے بڑے عوضوں پہ پیچھنے کے باوجود ان کی ذہنیت ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ ہوئی ہے جو کسی اور آدمی کا ہے یہ وجہ کیا ہے یہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے My question is and rather my comments if you just look at or search in the google about the lie index unfortunately جو جہاں پہ سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو we are among the top three countries top three countries یعنی Egypt ہے اور شاید وہاں پر Nigeria ہے اور پھر Pakistan بھی ہے so what is the reason ہم پوری بحیثت قوم بحیثت نیشن ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں جبکہ آپ ویسٹ میں جائے اور اگر آپ سے کوئی جھوٹ بولے تو آپ کا وہ آپ کا سوشل بائیکارٹ کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ تعلیم سے زیادہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے ہم سب تعلیم کے میدان میں بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسکیلز ہونی چاہیے اور اتنی لرننگ کیپیسٹی ہونی چاہیے دیسے وہ ٹھیک ہے بعد میں ہوتی ہے مگر جو شروع کے بارہ سال ہیں یہ تو پروون ہے بائی ریسرچ پروون ہے کہ جو بچے کے دماغ میں آپ انکلکیٹ کریں گے بچے کے لیے وہ لائف ٹائم ہونکے تو ہمارے یہاں تربیت والا پارٹ کہاں ہے it's not there ہمارے کریکلم میں کہیں مجھے بتائیں کہ کہاں بھی جہاں بھی تربیت والا پارٹ جو ہے اس میں انکلوڈ ہو کریکلم میں آپ ماشاءاللہ ایک ادارہ چلاتی ہیں یا ہمارے بہت سارے جو آرڈینس میں بلوک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی early child یا early education اور primary education سے deal کرتے ہوں گے میرے خیال سے پاکستان میں higher education سے زیادہ primary education اور early education پر فوکس کرنا چاہیے آپ جیسے آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاؤں higher education جو access to پاکستانیز ہیں وہ one percent ہے higher education اور جس طرح سے آپ نے فرمایا population بڑھ رہی ہے تو اگلے پانچ سال میں یہ point five ہو جائے گی اور اس سے بھی کم ہو جائے گی لیکن تعلیم کا مقصد صرف تعلیم تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک cognitive skill اپنی develop کر لی knowledge gain کر لیا سب کچھ کر لیا آپ یہ دیکھیں کہ بحثیت قوم ہماری تربیت کیا ہاں پہ رہے پڑے لکھے لوگ traffic rules کی violate کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ایک گھنڈے کی flight پہ وہ دوبائی جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو تربیت کہاں ہے ہماری نہ ہمارے پاس صفائی ہے نہ ہمارے پاس punctuality ہے نہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے discipline تو کوئی ہے ہی نہیں چیز میں آپ کو چھوڑی سی مثال دوں میں بہت پہلے ایک سویزر لینڈ گیا تھا ایک training پہ وہاں پر ہمیں ایک بہت میں اور ایک میرا دوستے بہت دور ایک گاؤں میں گئے تھے it was very two hour journey وہاں پہ across the road ایک سکول تھا ہم ایک دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے coffee shop پہ coffee پی رہتے there was no traffic on the road on either side والکل سناٹا تھا تو جو دوسرا سکول تھا سامنے کے سائٹ پہ جب اتفاق سے ہمارے سامنے اسکول کی چھٹی ہوئی تھی تو بچے اس ڈسپلن کے ساتھ اسکول سے نکل رہے تھے کہ مجھے اسی وقت اور وہ بچوں کی ایج لیمٹ چھے سے I think 10 سال کی رینج میں ہوں گے and they stopped on the other side of the road until the volunteers came out from the school in a yellow jacket and they were you know crossing the roads to the students so this was a type of discipline I saw there ہمارے بچے جب بڑے سے بڑے اسکول میں لے ہیں جب چھٹی ہوتی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی جنہوں جیل سے رہائی ہوئی ہے تو تربیت کی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے میرا میسیج یہی ہے کہ کریکلم میں آپ تربیت کو ڈالیں اور میرا یہ فیتھ ہے 41 years کی جو میری جو life جو education میں ہے میرا فیتھ ہے کہ جیسے دن اس قوم کی تربیت اچھی ہو گئی نا تعلیم بہت آسان ہو جائے گی تعلیم میں پھر جھوٹ کا element نکل جائے گا thank you very much اور ذرا کومن سیکشن مجھے بتائیے کہ کیا آپ ان کی بتائیگی explanation سے agree کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں السلام علیکم